ہلو دوستو راجبان سنگھ محلی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پرپڑی گروہ کل میں آپ کا بہت بہت سواگد کرتا ہوں اور جو آج کا ٹوپیک ہے لینڈ ایکوئیجیشن کے بارے میں کہ لوگوں نے لینڈ ایکوئیر کر کے لینڈ لے کے اس کی گماردہ کو ایکوئیجیشن کروا کے کتنا پیسہ کمائے کتنا بینیفیٹ لیا ہے اس بات کو ڈیٹیل میں جاننے کے لئے ہاں میرے ساتھ ویجی کمار سنگھلا ہے اور ابھی جو مطلب میں نے یہ ان کے موں سے آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ آپ کو بتانے والے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ویڈیو ہے آپ کا اس کے ویڈیو کا کنٹینٹ ہے آپ کے لئے ایک نیا مارگ درشن کرے گا سو آج کا جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لئے بھی سپیشل ہے ہمارے لئے بھی سپیشل ہے انت تک بنے رہیں ہیلو فرینڈز میں ویجی سنگھلا آپ کا دوست آج آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں جو شاید آج تک اتنی اچھی ریٹن دینے کے لئے چنڈیگڑ کے آس پاس نہ بنا ہو آج میں آپ کو ایک ایسی ایگریکلچر لینڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر اتنا پوٹینچل ہے کہ آپ پچیس پرسنٹ پر اینم کی گروت کو ازیوم کر سکتے ہو سر میں جو یہ بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں ایرو ٹروپولیس کی لینڈ کی ایگریکلچر لینڈ کی ایکچولی کیا ہے آج سے ایک سال پہلے گمارڈا گریٹر موہلی ڈیویلپنٹ اتھوٹی ایک پودہ کی جو برانچ ہے موہلی ڈیویلپنٹ اتھوٹی اس نے ایک ایرو ٹروپولیس نام سے پروجیکٹ کے لیے ایک پلیننگ بنائی جس کے اندر انہوں نے اس کے تین پارٹ کیے فرسٹ پارٹ ABCD بلوک اور سیکنڈ پارٹ EFG تھرڈ پارڈ HIJ ABCD بلوک ایک وائر ہو چکا ہے LOIs آ چکی ہیں اور ڈیویلپنٹ شروع ہو چکی ہے سیکنڈ پارٹ جو ہے آج وہ ہے اگریکلچر لینڈ EFG HIJ یہ چھے بلوکس ہیں جو آج ہے تو اگریکلچر لینڈ لیکن گمارڈا نے جیسے ایرو ٹیٹی ڈیویلپ کی ایرو ٹروپولیس کا فیس ون ڈیویلپ کیا ایسے ہی کل کو گمارڈا اس لینڈ کو ایک وائر کرنے جا رہی ہے گمارڈا جو یہ لینڈ لے رہی ہے اس میں کیا ہے گمارڈا نے ایک پیٹرن پر ڈیویلپ کیا ہے کہ جس بھی لینڈ آرنر کی لینڈ کو ایک وائر کیا جائے گا اس کو اس لینڈ کے اگنسٹ کچھ پرپورشنٹ میں ایک ڈیویلپ سیکٹر کا ریزیڈنشل اور کمرشل پرپورٹی ملنا ہے جسے ہم لینڈ پولنگ کہتے ہیں اس لینڈ پولنگ میں کیا ہے جس پرسن کی جس لینڈ آرنر کی ایک کنال جگہ ایک وائر ہوگی اس کو گمارڈا ڈیویلپ سو گج کا پلوٹ اور پچیس گج کا بودھ دے گا آج میں صرف ایک کنال لینڈ کے بارے میں ہی ڈسکس کر رہا ہوں سکرین پہ آپ کو پورا پیٹرن دیا گیا گمارڈا کا کیا کیا کتنی لینڈ کے اگنسٹ کیا کیا ملنا ہے کونسا ریزیڈنشل ملنا ہے کونسا کمرشل ملنا ہے سکرین پہ آپ کو میپ بھی شو کیا جا رہا ہے جو آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کس پورشن میں ایک وائر ہو رہا ہے اس کی جو لوکیشن ہے یہ ائرپورٹ چونک سے پی آر سیون اور پی آر نائن کے بیچ میں ہے جو یہ لینڈ ایک وائر ہو رہی ہے آج یہاں پر لگ بگ جو ایک کنال لینڈ ہے اگری کلچر جو ایک کنال لینڈ ہے جو گمارڈا نے کل کو ایک وائر کرنی ہے اس کا جو ریٹ ہے اپروکسیمیٹلی پچپن لاکھ روپے سے لے کے پچھتر لاکھ روپے کے بیچ میں ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتی رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ تیجی کا محول بنا ہوا ہے گمارڈا ایک بہت اچھے سطر پہ اس کو ڈیویلپ کر رہی ہے تو لوگوں کا روزان بہت زیادہ ہے لوگ ابراد سے بھی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں میری سجیشن یہ ہے کہ اگر آج آپ ایک کنال لینڈ اگری کلچر لے لیتے ہیں اپنے نام ریجسٹری کروا لیتے ہیں اپنے نام انتقال کروا لیتے ہیں اس کا سب ہوتا ہے اس کا انتقال کرا کے رکھئے گمارڈا نے within 2 اور 3 years اس لینڈ کو ایکوائر کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ اس کے ایک master plan کا project ہے جو پچھپن سو اکڑ میں انہوں نے ڈیویلپ کرنا ہے اس چیز کی ڈیٹیل آپ میرے وشواش پہ نہیں آپ اس کی گمارڈا کی سائٹ پہ جا کے بھی آپ اس کی ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں time to time یہ نیوز پیپر میں بھی آتا رہا ہے آپ وہ بھی پڑھتے رہوں گے آپ کو جب یہ ایک کنال کی investment ہم ایک چھوٹے investment سے بات کرتے ہیں اگر آج آپ 55 لاکھ روپے میں ایک کنال agriculture land کی رجشری کروا لیتے ہیں within 2 اور 3 years گمارڈا اس کو ایکوائر کرتی ہے تو آپ کو وہ ایک ڈیویلپ سیکٹر کا ڈیڑھ سو گج کا plot اور 25 گج کا booth دے گی میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ چنڈیگڑ کے nearby خارڈ زرقپور یا within 20 کلومیٹر بھی اگر آپ کہیں چلے مجھے نہیں لگتا کہ 55 لاکھ میں آپ کو 1500 گج کا residential plot اور 25 گج کا commercial booth مل سکے چنڈیگڑ کا تو یہ حال ہے کہ اگر 25 گج کے booth کی چنڈیگڑ کی بات کریں تو 1.5 crore پہ سے کم booth نہیں ملتا تو ویورز مجھے یہ لگتا ہے کہ جو portion آج میں agriculture land 100 گج کا plot آج 80 لاکھ روپے کا ہے اور 25 گج کا booth مل ہے 50 لاکھ روپے ہے آپ مان کے چلیئے آج سے 2 سال پہلے 55 لاکھ روپے کی کنال ملتی تھی تھی جو ایک ڈویلپ سیکٹر کے ریٹ کے ایک لاکھ 30 لاکھ روپے ایک کروڑ 30 دن وہ بھی آئے گا کی آپ ایک property ایک ڈیڑھ سو گج کا plot رکھ اگر booth بھی 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 دیں گے تو آپ کے پاس ڈیڑھ سکتے ہو تو بہت اچھا project ہے aerotropolis نام ہے گمارڈا کا project ہے online check کیجئے گمارڈا کی website بھی چیک کیجئے ہر جگہ available ہے کبھی لینے کا من بنے کوئی discussion کرنی ہو کوئی بات پوچھنی ہو آپ call کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں آپ کو پوری طریقے سے guide کیا جائے گا اور میں اس کو ایک ایسا آپ کے لئے booster مانتا ہوں کہ آج 55 لاکھ لگاؤ اور within 2 or 3 years اگر ہم اس کو minimum side پہ بھی چلیں تو within 2 or 3 years میں یہ double ہو سکتے ہیں کوئی FD کوئی PPF fund کوئی ایسی چٹ منٹ company بھی ایسا نہیں کام کر سکتی گورنمنٹ کی security دے کے آپ کے پیسے ڈبل کرتی ہو تو viewers میں آپ چاہوں گا کہ آپ یہ چیز لیں آپ پیسے بڑے ہمیں خوشی ملے ہمارے آپ ساتھ جڑے یہ ہمارا motive ہے دوستو میرے کو امید ہے کہ آپ کو آج کا جو میرا کنٹینٹ ہے یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور میرے کو میرے اٹھائی سال کے تجربے کے حساب سے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے جنگی میں بہت کام آنے والی ہیں جب آپ کا سوال کرنے کے قابل ہو جاتے ہو اور جب سوال کرنے کے قابل ہو جاتے ہو تو آپ کے ساتھ کوئی آدمی دھکھا تھگی بھئی منی نہیں کر سکتا سو آپ اسی طریقے سے میری چینل کے ساتھ جڑے رو اور میں نیر نیر کنٹینٹ آپ کو دیتا رہوں گا میرا چینل کا مطلب صرف ایک موسیقی